اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میل شانل اس کے ورلڈ امید ہے آپ سب خیر خریصے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھیں خوشحال رکھیں تو جناب آج کی ریسپی بہتی وائرل ریسپی ہے ہر کوئی اس ریسپی کو ٹرائے کر رہا ہے اس چائے کو ٹرائے کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس چائے کے بھی بڑے چرچے ہیں کہ بہتی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے میں بھی اسے ٹرائے کرتی ہوں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور کہاں کیا غلطی ہوتی ہے جس کی ویسے یہ چائے بلکل خراب ہو جاتی ہے یعنی کہ ریسپی فیل ہو جاتی ہے تو ریسپی فیل میں آپ کی بلکل بھی نہیں ہونے دوں گی اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو ویڈاوٹ اسکپ کیے کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور اسے شیئر کرنا ہے تو چلیے جلدی سے بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم چائے کا پین یا پھر کوئی ایسا برطن جس میں آپ چائے بناتے ہوں وہ لے لیں گے اب یہ برطن اگر آپ نے ابھی واش کیا ہے تو اسے بلکل ڈرائے کر لینا ہے یعنی کہ آپ کا جو برطن ہے وہ بلکل خوشک ہونا چاہیے اب سیکنڈ چیز یہ کہ میں نے یہاں پر شامل کیا ہے شگر تھری ٹیبل سپون اور دھائی ٹیبل سپون اس میں میں نے پتی شامل کی ہے چائے کی کوئی بھی پتی جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اب اسے بلکل لو فلم میں آپ نے اس کو پکانا ہے تو دیکھیں تھوڑی ہی دیر میں چینی جو ہے وہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ نے ایک بات کا بہت خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس میں چینی اور پتی ایٹ کر لیں تو مسلسل سپون کو چلاتے رہنا ہے سپون کو روکنا نہیں ہے چینی جیسے ہی ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ پین میں لگنے لگ جاتی ہے اس طرح سے وہ جل جائے گی تو آپ نے سپون کو چلاتے رہنا ہے اب جیسے ہی چینی ملٹ ہونے لگ جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے دو سے تین عدد الائچی اسے ہم نے فلیور کے لیے ایٹ کیا ہے اور یقین جانے اس کو ڈالتے ہی بڑی پیاری سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے اس میں آپ لانگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں دارچینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں ابھی تک میں نے فلیم کو بلکل ہی لو رکھا بایا ہے یہ لو فلیم میں پک رہی ہے جیسے جیسے چینی اور پتی پکتی جا رہی ہیں ویسے ویسے اس کا کرر چینج ہو رہا ہے اور بلکل یہ ایسا لک آ رہا ہے جیسے کہ ہم کافی بیٹ کرتے ہیں نا ایک دم فلافی اور یہاں تک تو خوشبو اس کی بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے جسے چائے کی ہوتی ویسے نہیں تھی الائچی بھی اس کے اندر شامل ہے اور یہ بلکل کیرمل بن کے تیار ہوا ہے اور اس میں ہم نے پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا تو دیکھیں یہ کتنی فومی فومی سی لگ رہی ہے فلفی فلفی سی لگ رہی ہے اور یہاں تک تو یہ بہت ہی پرفیکٹ لگ رہی تھی اب میں نے اس میں شامل کیا دودھ اب یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے یہاں پر آپ نے جو دودھ ہے نا وہ اگدم سے سارا کا سارا نہیں ایٹ کرنا ایک کپ میں نے دودھ اس میں شامل کیا ہے تاکہ جو یہ کیرمل ہے ایک دم سے کڑک ہو جاتا ہے جم جاتا ہے دودھ ڈالنے کے بعد یہ ایسا ہی ہو گیا تو میں نے جب دودھ ڈالا اور جیسے ہی دودھ گرم ہونے لگیا آہستہ آہستہ جب اس میں دودھ پکنے لگ گیا تو یہ کیرمل خود با خود ختم ہونے لگ گیا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں دودھ ڈالنے کے بعد آپ نے رگڑ رگڑ کے کسی چیز سے توڑتے ہوئے کیرمل کو الگ نہیں کرنا اپنے پین سے ایک کپ دودھ ڈال دیجئے گا سخت ہو جائے گا کیرمل اور جیسے ہی دودھ گرم ہو جائے گا وہ کیرمل کو اپنے اندر دوبارہ سے پکا لے گا یعنی کہ میلٹ کر دے گا اب باقی کے دو کپ میں نے مزید اس کے اندر دودھ شامل کیا اور اب اسے بوائل آنے تک پکا لیں گے پکا پکا کے کلر لانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چینی اور پتی کو جب ہم نے پکایا تھا تو اس میں ہی کلر نکل کے آ گیا تھا تو اس چائے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ دودھ ڈالنے کے بعد آپ کو مزید اس کو پکانا نہیں پڑتا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پر چائے کو اچھی طرح سے عبال آ گیا ہے اور کلر بھی چیک کریں آپ اب اسے نکال لیں گے ہم اپنے کپ میں تو بس ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی جو بہت ہی وائرل چائے ہے وہ ہم نے بنا کے تیار کر لی ہے اور جہاں اس کی ٹیسٹ کی بات کی جائے اکدم کریمی اور بہت ہی مزید کا بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ تھا مجھے بہت پسند آئے اب آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ چائے کیسی لگی میری آج کی ٹیسٹ پی اگر آپ کو پسند آئیے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اب تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہاں اپنے پیار بھرے کمنٹ سے ضرور نواز دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ